بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیک ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پرگیم استخارہ آپ لوگ اس وقت براہراس دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں پرگیم ہر روز آپ لوگ دیکھتے ہیں استخارہ ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پرگیم کے ذاتی ہوتی ہے آپ حباب کی کالز جو پرگیم میں آپ لوگ کرتے ہیں ہم شامل کرتے ہیں آپ سے بات ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ہماری بھرپور کوشش رہتی ہے علماء کلام جو ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں وہ آپ احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرمائیں آج بھی انشاءاللہ اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت ہمارے بہت محترم عزت ماب مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب آپ پروگرام میں تشریف رما ہے شاہ صاحب کو خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ درہاک اللہ شاہ صاحب شاہ صاحب آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ آج جتنی بھی کالرس پروگرام میں شامل کیا جائیں گے ہم سب سے بات کی جائے گی اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے وہ سونے جائیں گے اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی نمبرز جو ہیں وہ ٹیو سکین پر موجود ہیں آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہمارے ایڈریس پر آپ کو اپنا خط جو رہو بیجنا چاہیں تو خط بھی آپ لوگ جاؤں اپنا بیج سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو نوٹ کر کے انشاءاللہ اس صورت میں بھی آپ کی رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی آغاز کریں گے آج کے پروگرام کے سب سے جو پہلے کالر ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں ان سے بات کریں گے دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے ہیں آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے ایک تو ٹی وی کا والی ہم بند کریں آپ تھوڑی سی مہربانی کریں اور تھوڑا ہنچا بولیں آج یہ گزارش کیا کی تھی آپ نے حضور تبارہ کر دیں وظیفے کے لیے اچھا جی اچھا جی مناسب ہے اگر قریب ہیں کہیں لاہور سے ہیں تو بے شک آپ ملاقات کے لیے آجائیں تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی آپ جو جاننا چاہ رہے ہیں آپ اجازت لینا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی حنوائی بھی ہے وہ کر دی جائے گی انشاءاللہ مزید بڑھتے ہیں جی آگے نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں پروگرام میں ہم شامل کریں گے اسلام علیکم حلو سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم جی کون بات کریں آپ رشتہ نہیں ہو رہا ہے ایج کیا ہے اس کی ایج کوئی بچی چپی سال ہے بچی چپی سال کہاں سے بات کریں آپ گزرا والے سے گزرا والے سے بات کریں ٹھیک اچھا بیٹا ٹھیک میرے بانے آپ کی بنا بتا دی جی انشاءاللہ بتاتے ہیں میری بہن ٹھیک بہت شکریہ لزاک اللہ پروگرام دیکھیں آپ انشاءاللہ شاہ سب نمائی کرتے ہیں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے جو آپ نے سوال کی ہے گزرا والے سے ہماری بہن تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کیا سیدی حبیب اللہ مہنہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے رشتے بروقت کریں اٹھارہ سال کی عمر سے اگر تلاش کرنا شروع کریں تو دو سال چار سال انف ہوتے ہیں جب اووریج ہو جاتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں معاشرتی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسپ نہیں کرتا اور ہم جب اپنی ڈیمارٹ زیادہ رکھتے ہیں اور اس لیول پہ کوئی پورا نہیں اترتا تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو بہنہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی ڈیمارٹ زیادہ انہیں کم کریں اور ایک لیول پہ آئیں اور کوشش کریں کہ اپنے برابر یا اس لیول پہ آکے کوئی دھونے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی بچی کے لیے کوئی مناسب رشتہ آ جائے گا ایک وزیف آپ کو بتا رہے ہیں بہت آسان سا یا سمیعو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور نماز مغرب کے بعد تین سو مرتبہ یا سمیعو آپ کی بیٹی بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں اور گاہے گاہے روزانہ ممکن نہ ہو تو جب ممکن ہو تحجد کے لیے اٹھیں دونوں ماں بیٹی اور دعا کریں تحجد پڑھنے کے بعد رشتے کے لیے اس وقت بھی یا سمیعو تین سو مرتبہ پڑھیں اور پھر گرگڑا کے دعا کریں انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالی رشتہ آتا فرمائے گا آمین اللہ تعالی شاہ صاحب بہت شرکٹی ہے کولر جی نیکسٹ شامل کریں گے پرگرم میں اسلام علیکم علیکم سلام سار عمر فاروق بہر رہے آجی عمر فاروق بہر رہے جی عمر فاروق صاحب بولی ہے عمر مہرے طبیعت خراب رہنگ دی ہے اکھر 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 ساکھ سال دو اچھا کریلو حالات بھی کافی نقصہ بہو گیا نظر میں کوئی سہارا کرانا تھی وہ میری پر گل پیجے بچے ہوئی بچہ مجھا بہت نافرمان ہوئے نافرمان اچھا نام کیا اس بیٹے کا نام بیٹے کا جی غلام مصطفہ غلام مصطفہ ٹھیک والدہ کا نام یہ بتائیں اپنی بیگم کا آسیا جی آسیا ٹھیک چلے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی سوال جو آپ نے دو کیے ہیں ایک تو اپنی صحتیابی کے لیے بیماری کا آپ نے بتایا ہے اللہ آپ کو سہت دے دوسرا آپ نے بچے کی جو نافرمانی کا بتایا ہے نام تو اس کا بہت اچھا ہے اور نام کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں دکھ ہوا سن کر برحال اولاد کے حوالے سے اس طرح کے جب سوالات آتے ہیں تو حقیقی طور پر بہت سن ان کے دکھ ہوتا ہے برحال دعا کریں گے انشاءاللہ باقی شاہ ساپنا نمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ ارے بھائی سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ نماز کی پابندی فرمائیں اور ہر نماز کے بعد آیت القرصی اور چاروں قل یہ ملا کر پڑھیں اور اس طرح اپنے آتوں پہ فونک ماریں اور فونک مار کے پورے جسم پہ آپ پھیر لیں جہاں تک آت جاسکے ہاتھ پھیریں اور یہ معمول بنا لیں نماز پنجگانہ کے بعد اور بیٹے کے لیے یا قہارو لا تعداد پڑھیں یعنی جب آپ کو یاد آیا تو چند مرتبہ یا قہارو یا قہارو پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کی طرف تصور کر کے فونک مار دیں سامنے ہو تو سامنے اس کے سینے کی طرف فونک مار دیں سامنے نہ ہو تو تصور کر کے اس کے سینے کا اس کی طرف فونک ماریں یہ معمول بنائیں انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما وردار ہو جائے گا اور جو آپ کی صحت کے مسائل ہیں وہ آپ نے ہر نماز کے بعد وہ عمل کرنا ہے اکیس دن کے بعد آپ دوبارہ پنڈیشن بتائیں گے اور یہ وظیفہ بھی یاد رکھئے گا یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ یہ وظیفہ بتایا تھا تو اکیس دن کے بعد فردار انشاءاللہ مزید دیکھیں گے بہت شکریہ مشاہ صاحب علمائی کے لیے مزید دیکھتے ہیں جی نیکس جو کولہ ہیں شامل کرتے ہیں پرگیم میں اسلام علیکم حلو جی 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 بسم اللہ اسلام علیکم جی جی مقصود آپ نے جی مقصود صاحب فرمائیے ساتھ اجازت ہے آپ کے پروگرام کے توسط حضور صاحب سے گزارش ہے کہ مجھے اجازت چاہیے ایک تسبیح کریے اچھا آپ نے پہلے بھی کال کی تھی چھیک پہلے بھی میں کال کی تھی کس تسبیح کے لیے جازبہ تب کوئی خاص کام ہے آپ کی تسبیح گزارش کرتا ہوں جی سبحان اللہ القادر القاہر القبی القافی یا حیو یا قیون اس کی اجازت چاہیے جمعہ حجات کے لیے اچھا ٹھیک کہاں سے پڑھا ہے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ وظائف آپ نے کہاں سے پڑھے ہیں یہ میں نے ایک بک سے پڑھے ہیں جی اس میں وہ نے لکھا ہوا تک تکیسی صحیح کے کہ اس سے اجازت پہلے لینا ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے بچے کی نوکری کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں جی بہتر بہتر تو اجازت فرمائے تو اگر میں کرتا رہو اور ٹھیک نہیں پہلے جی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ مقصود صاحب بہت شکریہ دوبارہ سے آپ کی کال ملی ہے چلیں اچھی بات ہے اور مقصد بھی آپ نے بیان کر دیا کہ بچے کی نوکری کے لیے یہ معاملات ہیں اور وضائف جہاں بھی آپ نے پڑھیں بارال استخارہ کی روشنی میں شاہ صاحب بہتر بتائیں گے کہ یہی پڑھ لیں یا پھر کچھ اور آپ کے لیے مناسب ہے کیا آپ کے لیے بہتری ہے وہ انشاءاللہ اس سبب آپ کو بتا دیتے ہیں شاہ صاحب مقبول صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ مقصود صاحب مقصود صاحب یہ جو کہیں لکھے ہوئے وضائف ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے یہ ضرور یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کسی لیے اجازت لینے اس کی اجازت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ وضائف کسی کے مزاج کے ساتھ وہ میل کھاتے ہیں اور کسی کے مزاج کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتے تو آپ نے جو وضیفہ پوچھا ہے اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو وضیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ دیں حسب توفیق صدقہ دیں کوئی چیز لے کر مستقین تک پہنچائیں اور اس کے علاوہ آپ کم از کم گیارہ سو مرتبہ ایک نشیست میں درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ وضیفہ شروع کریں بہتر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور کم از کم گیارہ دن یہ کریں اور اس کے بعد پھر یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے کچھ بہتری آئیے اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ محسوس کیا اپنے مزاج میں تو وہ بتائیں گے اس کے بعد مزید آپ کو بتائیں گے سارے بہت شکریہ اچھا صاحب جواب سن لیا ہے مہترہ مکتوس صاحب آپ نے بہت تفصیل سے وضعات کر دی ہے باکہ انشاءاللہ دعا کو بھی رہیں گے آپ کے لئے اور آپ کے بچے کے لئے اللہ پاک مہربانی کریں مزید دیکھتے ہیں نیکس کالر شامل کریں گے پروگرام میں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی میں احمد دیبا ودین سے ناصرہ بات کر رہی جی میری بین پہلے بھی میں کرتی رہتی فون اچھا جی ماشاءاللہ آپ فرمائیے تو بیٹم بات یہ ہے کہ ہمارا دماد ہے اس کا نام نمان ہے نمان اس کی والدہ کا نام نصیم ہے ٹھیک ہے وہ کام نہیں کرتا دل لگا کے نہیں کرتا چند دن کرتا چھوڑ دیتا اچھ ٹھیک اچھا جی کیا کام ویسے کرتا کہ کوئی مسلسل مطلب کوئی کاروبار ہے کوئی تیکسری میں کوئی دفتر میں کہیں بھی لگ جائے کہیں بھی کام نہیں کرتا بس ٹھیک ٹھیک تو بڑے پرشان بچے بھی ہیں بہتر بہتر چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں نمان کی جو آپ نے اپنے دماد کی بارے میں سوال کیا ہے اصولی طور پر تو ظاہر ہے اس کو خود بھی سوچنا چاہیے اس کی گھر والوں کو بھی پریشان ہونا چاہیے لیکن آپ چونکہ بیٹی والی ہیں اور بیٹی کی ماں ہیں تو آپ بھی اپنے گھر کے بارے میں بچے کی گھر کے بارے میں سوچتی ہوں گی نمان صاحب کے لئے کچھ رہنمائی کرنشاہ صاحب بہتری آئے ان کے زندگی میں اور کاروباری حوالہ تمام نارکوچھ بڑھیں ماشاءاللہ بینا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو فکر ہے اپنے نامات کی یہ ایک اچھا سائن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس بات کا احساس نصیب فرمائے کہ وہ بچوں کا باپ ہے اسے اپنے کمبے کی کفالت کرنی ہے اور دعا گو ہیں اس کے بعد ایک وظیفہ بتاتے ہیں آپ بھی کریں اپنی بیٹی سے بھی کہیں کہ وہ کریں لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم یہ ایک سو گیارہ مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ اپنے اس دعاوات تصور کر کے جوہنا وہ پڑھیں اور بیٹی سے بھی کہیں کہ وہ یہی وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے گا جی بیٹر بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا کالر نیکس شامل کرتے ہیں جی پرگیم میں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون بات کر رہے کہاں سے جعوید بات تاروں جی جعوید صاحب بولیے سرلی میرا بیٹا ہے کہ وہ پڑھتا ہے یونیورسٹی میں اس کے سار کو درد جاتا ہے کبھی آنکھوں کو درد جاتا ہے اچھا کیا نام میں بچے کا عرفان جعوید واللہ کا نام بتائیے رشیدہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ آزاد کشمیر سے آزاد کشمیر سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک کیا عمر کیا بچے کی انیس سال انیس سال ٹھیک چلیں رویے صاحب انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جو آپ نے بیٹے کے لیے سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سہر دے اس کو اور آنکھوں میں اور سر میں جو درد آپ نے بتائی ہے وہ کیوں ہے اور کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ رہانی طور پر کیولہ شاہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی بچے کی جی شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ بیٹے سے کہیں کہ نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ ہم بتانے لگیں کہ یہ وظیفہ ہی شروع کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے گا امید ہے آپ نے نظر تو چکروایی ہوگی بیٹے کی اگر نظر چکروایی ہے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بیٹے سے کہیں کہ نماز کے بعد جب سلام پھیریں تو یہاں پہ آتھ رکھیں یا قویوں یہ کس مرتبہ پڑھا کریں اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے گا یہ سورہ قاف ہے اور چھبیسمہ پارہ ہے فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد چھیک یہ تین مرتبہ پڑھیں سات مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد پڑھیں انیوں پہ پھونک مارکے آنکھوں پہ اس طرح پھیر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے گا ٹھیک چلیں ٹھیک ہے جی جواب سن لیا آپ نے اور یہ بہت خاص وظیفہ ہے جو ابھی قبل شاہ صاحب نے آنکھوں کے لیے دھنائی کے لیے خاص طور پر اور یہ جب بتایا گیا ہے تو یہ مسلسل پڑھیں گے انشاءاللہ بہت کامیاب بلکہ سمجھ جائے اس کو یہ وظیفہ ہے اللہ پاک میرے بانی کریں گے انشاءاللہ نماز کی بابندی کریں وہ اور درود السلام اول آخر ساتھ میں وظائف پڑھیں اللہ پاک نے چاہتو معاملات بہتر ہوں گے مزید نیکسٹ کالر ہم شامل کرتے ہیں پرگیم میں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام سر مفتی صاحب سے بات کرنی ہے کون بات کر رہے ہیں آپ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد عمران صدیق جی محمد عمران صدیق میرے بیٹے کا نام ہے اس کی سروس کے لیے میں مختلف جگہ پہ میں نے اپلائی کی ہوئے آج کل انٹریو ہو چکا ہے محکمہ صیحہ میں محکمہ صیحہ ہیلتھ میں اپلائی کی ہے محمد عمران صدیق نام ہے بیٹے کا اور میرا نام ہے صدیق حسین والدہ کا نام ہی بتا دیں والدہ کا نام ہے برس نام بی بی ٹھیک ٹھیک جی آج صرف چلو مفتی صاحب سے کہیں کہ کوئی تصیفہ بتا دیں ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ جی وظائف بھی بتا دیں گی اگر تو مطلب ان کے لیے وظائف کسی بھی پڑی وگرنا پھر جو بھی بہتر ہے وہ آپ کی بچے کے لیے جو آپ نے بتایا شاہ صاحب نے سن لیا ہے انشاءاللہ پیارے بھائی اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور نماز کے بعد ہی یہ وظائفہ ہے نماز کے بعد جو وظائفہ بتا جاتا ہے اگر اس میں آپ کی نماز رہ جاتی ہے تو جب نماز لٹائیں گے تو اس وقت اس وظائفے کو بھی آپ نے ساتھ کرنا ہے لا ارہ الا اللہ الملیک الحق المبین یہ آپ نے تصویح پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ یعنی دو تصویح آپ نے پڑھنی ہے اول و آخر گیانا گیانا مرتبہ دو تصویح پاک پڑھنا ہے جواب ہو بھی جائے تو اسے جاری رکھنا ہے اور پھر بتانا ہے اور جب کہیں گے تب اسے روکنا ہوگا یا اس کی تعداد کم کرنی ہوگی لیکن جب تک جوہنا آپ نے پڑھنا ہے جواب ہو بھی جائے تو جاری رکھیں گے یہاں رابطہ کر کے پھر آپ کو مزید بتا جائے گا اس وظائفے کے حوالے سے انشاءاللہ بہتر ہے جی بہتر شکریہ جواب سننی ہے آپ نے جو بھی آپ کے لئے بہتری ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ پاک جائے ہو مرتبانی کریں گے مزید آپ وظائف پڑھ کے یا رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں پرگیم میں ہم شامل کریں ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کم بات کر رہی ہیں نام بتائیے آپ اپنا نام بتائیں پہلے ٹھیک عمر کتنی ہے بیٹی کی اچھے ماشاءاللہ دو بیٹی ہیں ٹھیک تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں اس کے ساتھ مسئلہ ہے یہ کب سے ہے اونوں ایک سال سے ایک سال سے ٹھیک اللہ میرے مانی ٹھیک چلے اللہ پاک بیربانی کریں میری بہن ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا سوال آپ جو کیا ہے اپنا ہم تک پہنچ کیا ہے انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں ابھی ہمیں پیرمیت حیجہ خوب صاحب بھی جوائن کیا ہے پروگرم میں امیہ صاحب کو خوش آمدی تو ایک سال آپ پیش کرتے ہیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ امیہ صاحب آپ کی بھی تشریفہ وری کا بہن نے جو سوال اپنی بچی کے لیے کیا ہے اور اس کے لیے کچھ اگر آپ رہنمائی کر دیں بیماری کے حوالے سے کچھ نفسیاتی بھی معاملات بتائیں باقی سوال آپ نے بھی سنا ہے تو کچھ ان کے لیے آپ رہنمائی کرنا چاہیں اگر بیٹی نماز کے بعد اپنا دائیں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھے اور گیارہ مرتبہ آیتے کریمہ یہ پڑھے اولہ ہر دور دے پائے گی ایک دفعہ کوئی بھی پڑھ لیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سردھت فورنٹ ہی ہو جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہوگا بھی نہیں پر یہ روٹین رکھیں نماز کے بعد آیتے کریمہ گیارہ مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد کوشش کرے گا گیارہ نماز کے بعد ایک منٹ کا تو ڈیڑھ منٹ کا سر آگی کام کوشش کریں روٹین بنا لیں ہمیشہ ٹھیک رہے گی جواب میان صاحب نے دیا ہے اور جو بھی آپ کی بیٹی کیلئے بہتر ہے سن لیا آپ نے اللہ پاک مزید مہربانی کریں انشاءاللہ کالر نیکسٹ شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی کون بات کریں جی میں محمد ساجد پاتھ کر رہا ہوں سیالکورٹ تقیل دستہ سے جی ساجد صاحب فرمائیے جی میں نے آپ کا تقریبا نوٹ تین سال پہلے نا میرے نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہوا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تین سال پہلے ٹھیک ہے جی جی بہت جانہ میں اتنے زیادہ جانہ میں نے میڈیسن بھی کھائی ہیں سارا اپریشن بھی ہوا تھا لیکن درد جانہ میں میرے کافی اپنے دفعہ ہونی شروع جاتی ہے اچھا کس چیز کی درد درد کس چیز کی ہے کہاں پہ درد ہوتی ہے اچھا گھٹنے سے ٹھیک اچھا جی ٹھیک چلے ہم انشاءاللہ انہوں میں ہی کر دیں گے جو آپ نے سوال کیا ہے تین سال سے جو آپ نے بتایا ہے کہ ایکسیزن کے بعد کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو جو اس طرح کے ہو جاتے ہیں پریشانی بھی ہو جاتی ہے برحال کچھ ان کے لئے دم بغیرہ یہ کیا ان کے لئے بیتی ہو سکتے ہیں بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ آلیف زیتون کا تیر لیں اس میں گیارہ مرتبہ تیسرا کلمہ خود پڑھیں اولا ہر درودے پر پڑھ کے اس میں دام کریں اور اس کو ملنا شروع کریں جہاں بھی بھی درد ہے اس کو مالش شروع کریں دن میں تین دفعہ انشاءاللہ بہت جلد بلکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ کے فضل و کرم سے تیسرا کلمہ گیارہ مرتبہ جی بیتی ہے پڑھ کے زیتون کے تیل پر تام کریں اس کو ملنا شروع کریں ٹھیک ہے جی میرے بہت شکریہ کالر نیکسٹ ہینی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کریں اللہ جی بتائیے میری بہن کیا مسئلہ ہے سوال کیا ہے میری دو سسٹرز بڑی کناب شین ہے دو سری کناب شین ہے اچھا جی تو ان کا نوشتہ نہیں ہوتا دوڑی بہنس کا ایک مرتبہ ممی نہیں ہوئی تھی تو وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی اور جو بھی رشتے آتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں جس پر ہوتے ہیں ٹھیک نام بتائیں والدہ کا والدہ کا نام زہیدہ زہیدہ ٹھیک چلے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ سب رہنمائی کریں گے جو آپ نے اپنی بہنوں کے لئے سوال کیا ہے دونوں کا رشتے کا ہی مسئلہ ہے رکاوٹ ہے رشتے میں آخر کیا مسائل ہیں کچھ آپ بہنوں کے سب فرمائی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنہ وہ دونوں بہنیں نماز کی پاوندی کریں اور ہر نماز کے بعد یا سمیعو یہ تین سو مرتبہ پڑھنے کا معامل بنے اول آخری جو ہے وہ گیارہ گیارہ مرتبہ دور پاک پڑھیں اور یہ جب وضیفہ مکمل ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کے بلند جو ہے نا وہ گڑ گڑا کر اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں رشتے کے لئے اللہ تعالی بہت جلد انشاءاللہ بناسب رشتہ اطاف کرمائے گا انشاءاللہ جی وضائف کے بعد دعا جو ہے وہ بہت ایک خاص عمل ہوتا ہے مطلب جیسے بھی آپ وضائف پڑھتے ہیں تو دل سے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا گیر جی را کہ اگر آپ دعا مانگیں رب کے حضور اپنے سوالات اور اپنی جو بھی التجاہ ہے وہ پیش کرتے ہوئے تو اسی کلام پاک کے صدقے میں مالک ضرور کا رب کرے گا انشاءاللہ کالر نیکسٹ شامل کرتے ہیں پرگرم میں اسلام علیکم وعیسلام اجاز بارا ہوں آزاد کشمیر سے جی اجاز صاحب بولیے جی میں سرورت کی آٹھ ساتھ وہ ختم ہوئی ہے میری بیوی کی سرورت کی بارا فرموں بھی ختم ہوگی ہے اور اسٹا آٹھ ساتھ سے ہم بزائی بھی کر رہے ہیں پچھ گھرنوان بھی پڑھتے ہیں کران کی طاعت بھی کرتے ہیں دوش بھی پڑھتے ہیں یارا مصد سو بس بڑھ بھی لیکن کال بھی بڑھ گیا ہے اور چھلی وشکار کشکار چھوٹے چھار بیٹے ہیں تو صرف اس کا کوئی ویر نہیں کر رہا میں وکیل بھی تھا گھر بھی کرتا رہا ہے لیکن ہم اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہے دی جی تو کانلی سے حالی سے رنمائی سماع دیجئے یعنی ہم بخدی سے آت چیز کا اطمام کرتے ہیں باہدر پیر میں ترجہتر چھوٹ گئی اس پر سہلی کے حال میں تو باقی کئی سالوں سے باہدر کے پر باردیں اللہ میر باری کرے کانلی اس حالے سے بگئے کو آتھ سال سے زیادتا کرو باری ہی اصل میں ان کے مسائل ہیں کافی دیر سے بتا رہے ہیں کہ فلان جو فلان جو کے بعد ٹائسیس معاملات گھرے لوگ ٹینچنز تو کچھ ان کے اقتدولی سکون کے لئے کچھ بتایا جائے نماز قرآن کی بابدی ہے اور کچھ بزنس یعنی عربار کرے کچھ ان کو بتایا جائے بھائی سورت یاسین کو کسی فجر یا مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں اور اس نیت سے اپنا جو مسائل ہے اپنی عطاق فرمائے گا اور ان کے معاملات جو بھی ہیں ان کے اللہ اس نے بہتری فرمائے گا انشاءاللہ تھوڑی سی اور جب بھی پڑھیں اور اس کے بعد جیسے ابھی حضرت صاحب نے فرمائے دعا جو ہے وہ بہت مغز ہے ہر چیز کا تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ سانی آمین جزا کلم بہت شکریہ موسیقی کالر دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی میری بہن بولیے میرا میاں بہت شکریہ میرا جانت ہوا تھا میری جوپ چھوٹ گی میں تو جوپی کر رہی تھی ٹھیک ہے اللہ مہربانی کرے ٹھیک چلے انشاءاللہ ہم دوبارہ سے آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں غلیباً شاید آپ نے پہلے بھی کال کی تھی بہرحال شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں آپ کی بچوں کے لیے جو آپ اپنی خدمت کر رہی ہیں اور ان کی پرورش کے لیے جو بھی معاملات ہیں کچھ رہنمائی ہماری بہن کی کی جائے میں نے کوئی بھی وظیفہ بتایا جائے تو اسے ایک محدود وقت تک پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ کو وظیفہ پڑھ رہی تو اسے کچھ دن تک پڑھیں مسلسل یعنی کم از کم سات دن یا گینا دن تو پڑھنا چاہیے کوئی بھی وظیفہ شروع کر لے اگر آپ اس طرح سے کریں کہ ایک دن یا دو چار دن وظیفہ کیا پھر وظیفہ چینگ کر لیا پھر کوئی اور شروع کر لیا یا پانچ سات اکٹھے شروع کر لیے تو یہ یہ مسائل مزید اُلج جاتے ہیں تو اگر تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ جلد اللہ تعالیٰ کو اس بار پیدا فرما دے تو میری بہن آپ نماز کی پابندی کریں اور نماز کے بعد بیٹھ جائیں پھر اور جب تک آپ بیٹھ سکیں مسلسل آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازاد پر درود پاک پڑھ کے قلت حیلتی انت وصیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یہ پڑھنا ہے قلت حیلتی انت وصیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یہ لا تعداد پڑھیں اور بیٹھ کر پڑھیں پھر اسی پہ آپ نے توقع کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بار پیدا فرما دے آمین آمین جب آکر اللہ بہت شکریہ ایسا باب کا کالر شامل کریں جی نیکسٹ اسلام علیکم جی بسم اللہ فوجی محمد ایاد جنگ سے جی میرا بیٹا ہے اس کا نام تو ہے محمد فرحان اور اس کو پیاسی ہم دلال کہتے ہیں اس نے قرآن پاس حفظ گیا ابھی اس سے وہ منگل جو ہے نا وہ صحیح یاد نہیں ہو رہی تو کوئی وزیقہ بتائیں کہ وہ اس کا دل بھی لگ جائے اور وہ منگل صحیح یاد کر لیں ٹھیک کیا نام ہے والدہ کا اس کی والدہ کا نام ہے مریم مریم ٹھیک جی چلے انشاءاللہ ہم کچھ بتاتے ہیں جی آپ کے عوچے کے لیے منزل اس کو یاد رہے بھی اور کرے بھی اور کرنی بھی چاہیے گھائی رہے قلعہ پاک اس کرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں برحال کچھ رہنمائی آپ حسابین کی بچے کی ماشاءاللہ بچہ خود حافظ ہے حافظ کا تو حافظہ ویسی بہت اچھا ہو جاتا ہے مگر پھر بھی بڑا مختصر سے ربزیدنی علمہ اس کے اس کو اس کا ورد کرتا رہے کھلا پڑے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے علم میں اور اضافہ اور حافظے میں بہتری فرمائے گا انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں مراند صاحب کے لیے یہ بھی جاری رکھیں جو پیر صاحب کی بیرے نے فرمایا ہے اور اور آپ اپنی نگرانی میں کام کروائیں انشاءاللہ بچے جو ہےنا وہ قرآن پاک سے یاد ہو جائے گا ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے جو حافظ قرآن قرآن پڑھ کے بھول گیا ہو دوبارہ یاد کرنا چاہتا ہو اپنی نگرانی میں اس سے پانچ پار روزانہ تلاوت کروائیں ٹھیک اور حافظے قرآن اگر تلاوت کرے گا تو میری حال میں ڈیڑھے کھنٹے سے پہلے پہلے وہ انشاءاللہ کر لے گا آپ نگرانی رکھیں آپ یا آپ کی اہلیہ یا کوئی بڑا بھائی یا بہن ہے اس کی نگرانی میں اس سے پڑھوائیں پانچ پار روزانہ ہفتے سے شروع کرنا ہے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعرات کو قرآن پاک مکمل ہو جائے گا جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھ کے دعا کریں یا اللہ اسے قرآن پاک اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور پھر شروع کر دیں یہ آپ کم از کم ایک ماہ کریں آپ محسوس کریں گے اور وہ بچہ بھی محسوس کرے گا قرآن پاک اس کا محسوس ہو رہا ہے چلیں بہت شکریہ دونوں ہمارے مہمانوں نے وضاحت سے بہت جائے تفصیل بتا دی ہے باقی اللہ پاک میرے بانی کریں گے انشاءاللہ مزید ہم نیکس کالش آمد کرتے ہیں پرگیم میں اسلام علیکم جی کون بات کریں جی بولیے بلیے اچھا ٹھیک اچھا وہ قریب ہے کوئی آپ کے گھر کے قریب اچھا ٹھیک ٹھیک چلیں ہم بتاتے ہیں شاہ صاحب انشاءاللہ سوال آپ نے کیا جو بھی مارا پلیٹ فارم ہے سوال تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اور جو آپ نے نوٹ کیا وہ آپ نے بتایا ہے کیا ہے شاہ صاحب اس کی وجوہات اور کیا معاملہ آزان کے وقت بتا آزان کے وقت کتے کتے مشورہ ہے اور نبی پیس نے فرمایا بھی ہے کہ شریر کتے کو مار دینا چاہیے چھے جانوار ایسے ہیں جن کے مارنے کا حکم دیا گیا ہے اسٹریلیا میں آگ لگی ہوئی ہے اور بہت سارے سیپنوں کلومیٹر میں اسے گیر لیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ چیل یہ آگ لے جاتی چنگاری آگے پھیلاتی ہے اور نبی کریم نے فرمایا کہ چیل کو مار دو چوہ کو مار دو سام کو مار دو بچھو کو مار دو قتل الموضی قبل العیدہ عیدہ دینے والے جانوار کو عیدہ سے پہلے مار دینا چاہئیے تو یہ کچھ کتوں کی اقصام ہوتی ہے اس طرح کا اسے مار دینا چاہیے چل بہتر ہے جی ہم وزید دیکھتے ہیں جی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر بھائی میں فار بھو رہا ہوں نارواز جی میرے محترم بولیے بھائیہ میں نے بھائیر کی بھائیر کی بھائیر چھیک ہے تو اس کا کوئی عبیدہ کوئی نہیں مر رہا ہے ریپانس نہیں مر رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بتائیے کوئی علم بغیرہ اللہ میرمائی کر چل ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ بہت شکریہ نئی دکان جو آپ نے بنائی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک آپ کامیابی دیجی انشاءاللہ جی میرمائی صاحب کیا ان کے لئے ہو سکتا ہے تو جب دکان پہ جایا کریں وہاں پر بیٹھ کے سورت یاسین کی تلاوت کیا کریں اور چلتے پھرتے یار رزاکو کا ورد کرتے رہا کریں چلتے پھرتے کھلا جب بھی ہو پڑھتے رہے مگر سورت یاسین صبح ہیں یہ آپ نے پڑھ نہیں جس تلاوت میرمائی صاحب نے آپ بتایا ہے ساتھ میں آپ نماز ببندی بھی رکھیں اور یہ درود پاک اول آخر اور یہ وظائف پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس میں مزید آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ مالک کے جانب سے انشاءاللہ رہنمائی بھی ہوتی رہے گی اور معاملات بھی آپ کے بہتر رہیں انشاءاللہ اللہ پاک میں چاہت ہو مزید بھی آپ جاننا چاہیں تو رابطہ کر سکتے اسلام علیکم وعالی 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 صاحب میں نے اللہ تعالی مجھے مجھے وزیبہ بتا جا کہ مجھے جو جا جا کون بات کر بکھر سے بکھر کے سکھر سکھر بکھر بکھر ٹھیک ٹھیک اچھا جی چلیں آپ کو وزیفہ بتائیں آپ کے اچھا ٹھیک ہے چلیں آمین 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 چلیں معاملات جو آپ نے بتائیں سسٹم جو بھی انشاءاللہ دعا گو رہیں گے آپ کے لئے اور جہاں تک آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں آیا شاہ صبرانمائی کر دیتے ہیں کچھ بتا دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہتری کی پیارے بھائی آپ نماز ایسر کے بعد سات مرتبہ درود تاج پڑھنے کا معامل بنائیں درود تاج یاد کر لیں یا بازار سے اپنیٹنٹ مل جاتا ہے آپ وہ لینے اور اسے دبانی یاد نہ ہو تو دیکھ سات مرتبہ آپ نماز ایسر کے بعد پڑھنے کا معامل بنائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرمانی فرمائے آپ کے معاملات بہتر ہو آمین آمین انشاءاللہ دوبارہ آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی مزید ہو جائے انشاءاللہ جو بھی آپ کا سوال ہے نیکس کالر شامل کر رہے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی میری بہن بولی ٹھیک ہے بیٹی کا نام کیا ہے نادی ایج کیا ہے نادی عمر بتائیں کتنی ستنہ 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 ٹھیک 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 یہ بات ہے میری شوگر بلد پیس ہے ہو نا آئی جیسا کبھی کنٹرول میں کنٹرول میں آگ آگ گیا یہ آپ کی اپنا ہے شوگر کا بلد پیس رکا ٹھیک شوگر بلد رہی رہتا ٹیبلٹ کھانے کے باب دی پیس ستنہ کے باب دی آچھا چلے پریز اگر آپ کرتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے برحال چلیں انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں ویسے زیادہ تر جو ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں شوگر کی یا بلد پیش کی تو پھر کھاتے پیتے بھی پانی کے اندر سورت کوسر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور وہ پیتی رہا کریں وہ ایک دفعہ دن میں کر لیں اور اس کو روٹین رکھے کہ وہ دن میں پیتی رہے یہ صرف سات دن کر لیں انشاءاللہ سات یا گیارہ دن انشاءاللہ اس کے میدہ کا جو پرابلم ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور شگر اور بلڈ پیسر کے لئے درود پاک پڑھیں اللہ اس کی برکتوں سے خیر و آفیت فرمائے اگر شگر ختم نہیں ہوتی کنٹرول ہو جاتی درود پاک پڑھیں کسرت کے ساتھ پڑھیں اس کی برکتوں سے انشاءاللہ یہ بتر ہو جو اللہ پاک جو آپ نے کیا تھی آپ کو جواب پہنچ گئے ہیں اللہ پاک خاص کرم فرمائے مزید دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی واریکم ورسلام عیشہ بات کر رہی جی کیجئے بتائیں جی میں یہ اپنا بتانے چاہتے میں پانچ نمازی پہتی ہوں دو قرآن پہتی پہتی پہ بھی میرا عجیب سی فیلنگ ہوتی مطلب جس پہ بہت سا ہوتا ہے اور مطمئن نہیں ہوتی کہ مطلب میں نے عبادت کی پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نئے اللہ برگم تو شروع سے میرے ساتھ یہ مطلب ہے اور آج مطلب جب سے نماز شرکے مطلب سترہ سال میری ایس اور ابھی تک مجھے نماز بہت جانے لیکن میں مطمئن نہیں ہوتی میرے لگا کی نماز پہتی ہوتی ہوتی اور قرآن بھی میں نے دو تین دفعہ ختم کی ہوتے مجھے سکون نہیں ملتا اللہ آپ کو سکون دے جی آپ کی واللہ کا نام کیا ہے جی قلسوم ام قلسوم ام قلسوم ٹھیک چلے جندگی کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی پابند رکیس اور مسئلات کا اور جہاں تقریب دلی طور پر تسخین کی مطمئن کی تو انشاءاللہ کچھ نمائی شاہ صاحب آپ کی فرمان بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی مداومت اور نماز کی پابند جواب کر رہی ہیں اللہ اس پر آپ کو استقام مت عطا فرمائے اور اللہ سے یہ توفیق مانگا کرے اور یہ جو کیفیت آپ بتا رہی ہیں کہ وصوصی آنا بیٹا ایک چھوٹا سا فرمولا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ چور اس گھر پہ جو ہے نقب لگاتا ہے جہاں پہ کوئی مال ہو وہ غریب کی جھونپڑی میں نہیں جاتا وہ امیروں کے مالات پہ جا کیوں چوری کرتا اسے پتہ یہاں سے کچھ ملے گا آپ کی جو کیفیت ہے بے سکونی اور بے اتمنانی اور دل میں خیال رہنا کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے یہ نہیں یہ صحیح پڑی یا نہیں پڑی اس کا مطلب یہ کہ شیطان وسوس ڈالتا ہے اس سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس پر مداومت رکھیں پابندی کریں اس کی نماز کی ایک وظیفہ آپ بتا رہا ہوں یہ کریں اور پھر آپ بتائیے گا ضرور ہمیں اس کے بعد روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اس کی ایک تصویر روزانہ کیا کریں اور اس تغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اطوب علی تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھا کریں اول آخر گیرہ کے مرتبہ درود پاک پڑھ یہ معمول رکھیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو لگے گا کہ واقعی معاملات بہتر ہوئے اور آپ نے پھر بتانا ہے یارہ دن بعد یا اکی دن کے بعد آپ نے بتانا ہے انشاءاللہ آپ کی مزاج میں اور طبیعت میں آپ کو محسوس ہوگا کہ سکون ہے اور نماز پڑھنے میں آپ کو لذت اور سکون محسوس ہو رہا ہے جی بہتر ہے بہت شکریہ شاہ صاحب رانو مائی آپ نے کی ہماری بین کی مزید دیکھتی ہیں جی نیچس کالر اسلام علیکم والیکم اسلام جی امیر امدو صاحب کیا آپ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں کیا بنا جاتا تھے سینٹی ٹائپ سینٹی ٹائپ سینٹی ٹائپ اچھ 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 ٹھیک ٹھیک اچھ 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 ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی جو سوال آپ نے اپنے بارے میں کیے کسی دوست کے ساتھ مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹی ٹائلز مطلب یہ جو کاربار ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں تو کچھ رہنمائی کریں کہ ان کے لئے آسانی ہو جائے اور معاملات اپنے آگے چلا سکیں کیونکہ ایک نماز کی پربندی کریں اور ہر نماز کے بعد یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب تین سو تیرہ مرتبہ روز پڑھا کریں ہر نماز کے بعد بڑا مختصر سا ہے پڑھیں گے تو ہارلی چھ سات منٹ لگیں گے نماز کے بعد دس منٹ لگ جائیں گے یہ پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ بہت جلدی ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کام بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک چلیں اللہ پاک مہربانی کریں انشاءاللہ جب آپ یہ خیرین آپ نے سن لیا ہوگا مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی والیکم السلام جی کون بات کریں بھائی میں نے پہلے بھی میں سختی علاوہ سے بات کر رہی ہوں پہلے بھی میں نے پندرہ دن پہلے کال کی تھی اچھا جی تو وہ تا آپ پوچھنا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا ایک سے وظیفہ اللہ ہونوالا کو بات پڑھنا ہے سورٹ مکلنے سے پہلے ٹھیک ہے تو وہ میں پندرہ دن بھی پڑھ پی رہی ہوں لیکن جو کرزہ ہے وہ اٹرنے کا نام ہی نہیں لے رہا بلکہ اور ہی چاٹ رہے ہیں اچھا تو بہت پریشان ہے بھائی پلیز کوئی ایسا ہٹائیں وظیفہ کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہیں سے کوئی ثباب پر آ رہے اور کرزہ اٹر جائے آمین آمین چلی چھیک ہے میری میں ایک کاروبار بھی نہیں ہے ایک دن پیاری لگتی ہے تو بڑے پریشان ہے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بھائی کرائے کا مکان ہے تو بہت کام ہوئے پڑھیں اللہ پاک بیربانی کرے میری بہن آپ پریشان نہیں ہوں اللہ کے ذات کو یقین و بھروسہ رکھیں اور اسی سے مانگنا ہے ہم سب نے آپ نے بھی اور نماز کی پابندی کے ساتھ جو آپ نے پڑھا ہے جو آپ کو بتایا گیا تھا مزید شاہ صاحب بھی بتا دیتے ہیں اگر کچھ آپ کے لیے ہے مزید یہ سی کو کنٹینیو کرنا ہے اپنے جیشہ صاحب کیا ہو سکتا ہے میری بہن یہ وظیفہ آپ جاری رکھیں جو آپ کو بتایا گیا تھا پہلے اور ایک دعا میں آپ کو مسنون دعا ہے نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم فرمائی اور فرمایا ساتھ میں کہ اگر کسی پر پاڑ کے برابر بھی کر رہا ہو تو یہ دعا کرے گا پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ قرض اتر جائے گا تو میری بہن میں ایسا ایسا پڑھتا ہوں تاکہ آپ توجہ سے اسے سن لیں ورنہ جو ہے نا دوبارہ بھی آپ اس میں جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں اور دوبارہ سن کے یاد کر سکتے ہیں اللہم مکفینی بحلالی کا عن حرامی کا وغنینی بفضلی کا امن سواک ہر نماز کے بعد آپ نے یہ کم از کم سات مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے قرض کے قرض پیدا فرما دے قرض ادا ہو جائے اللہم مکفینی بحلالی کا عن حرامی کا وغنینی بفضلی کا امن سواک یہ دعا شروع کریں آپ انشاءاللہ اللہ تعالی مربانی فرماے گا انشاءاللہ جی تضاک اللہ جواب سن لیے آپ نے جو قبلہ شاہ صاحب نے بتایا ہے اللہ پاک مربانی کریں گے انشاءاللہ آپ ان وضائف کو پڑھیں معاملات بہتر ہوں گے مزید دیکھتے ہیں جی نیکس کالر اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کون بات کر رہی ہیں کون سے جی میں سمبات سے بات کر رہی ہوں میرا نام گزار ہے میں اپنے آپ میاں کے بارے میں پوچھ رہی ہوں اچھا جی کیا مسئلہ ہے ان کا بتائیں جی ان کی روشنی کم ہے آنکھوں میں روشنی اٹھانک کم ہو گئی ہے بہت سارا علاج نہیں کروایا ہے اچھا کیا نام کیا ان کا جی میرے میاں کا نام نور زمان اور ان کی عمر کتنی ہے عمر پچاسا ٹھیک تو کیا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کیا ان کے آنکھوں کے بارے یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں بس کوئی نام ہوتی ہے نہ کوئی اور چیز ہے اس کو ان کے آنکھوں میں جلسے گوہر سارا علاج کروایا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں کہ وہ بس کوئی روشنی کم ہوگی ہے اچھا ٹھیک چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں میری بہن سوال آپ نے کیا ڈاکٹرز کا کہنا جو آپ نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مطابق اور لیکن روشنی جو آپ بتا رہے ہیں کہ کم ہو رہی ہے ان کی تو کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے صرف میں ان کی جو مجھے فیل ہو رہا ہے آنکھوں کے بھی جو وینز ہیں ان میں پرابلم آ رہا ہے اگر یہ ریپورٹس دیکھیں کہ اس میں ایسی ہوگا کہ ان کی وینز سکھ خوشک ہو رہی ہیں جس کی ویسے ہو رہا ہے یہ زیتون کا تیر لے کر کے پیچھے اور یہ پڑ پڑی ہوئے جگہ جیسے آپ مکان کو یہاں برملنا شروع کریں بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی خیار فرمائے گا اس میں بہتری آئے گی جب ملے ہیں تب وہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہے ہیں تیسرا کلمہ پڑھتے اس کو ملتے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ خیار فرمائے گا انشاءاللہ جی بہت شکریہ کالر نیکس دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم جی کون بات کریں میں لہور سے نگا بات کر رہی ہوں میں نے اشتہارہ کروانا ہے اولاد کے پارے میں آچھا جی چھے سال ہوگے شادی کو ٹھیک ہے والدہ کا نام بتائیں شہر کا نام عمر ان کی والدہ بدر کوئی مسئلہ ہے کیا میڈیکلی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا جی ٹھیک سال ٹھیک ہے میری بہت ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ دہور سے ہماری بہت نے کال کی رابطہ کیا علاد کے لیے ہم نے سوال کیا میری بہت نماز کی پابندی کریں اور دونوں میان بیوی تین اسمائی گرامی اللہ تعالیٰ کے یا خالقو یا بارئو یا مصورو یہ تین اسمائی گرامی آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ گیرام مرتبہ دو دو پاک پڑھ لیا کریں اور یا خالقو یا بارئو یا مصورو گیرام تصمیع اس کی رضانہ آپ نے پڑھنی انشاءاللہ ایک وقت میں اگر نہیں پڑھ سکتے تو پانچ نمازوں کے بعد دو دو تصمیعیں پڑھیں اور جب آخری نماز ہو یا جب بھی ممکن ہو اس وقت رہنا وہ تین پڑھ لیں انشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے آنگن میں بھی خوشی آئیں گے آمین آمین جزاک اللہ انشاءاللہ ہم دعا کو رہیں گے آپ کے دیس پشلی اللہ پاک آپ پر کرم فرمائیں اولاد کی نمت سے آپ کو ملہ مال کریں باقی وظائف بشاہ صاحب نے بتایا ان کو بھی پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اللہ میرمانی کرے گے مزید دیکھتے نیکس کالر اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی جی کون بات کرے میں شاید بات کروں کبیر والا سے شاید کبیر والا سے جی میرے بھائی بولی وہ وہ کا میں ٹس کروایا سار جی وہ گہ رہے ہیں جگر ہے وہ سکٹ رہے ہیں چھوٹا سائز ہوگی دوسرا علاج بھی کر رہے ہیں کوئی روحانی علاج بتا دیس لیے جی کس چیز کا مسئلہ ہے جگر کا جگر کا جی وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا ہو رہا ہے اس لیے خون نہیں بنا رہا جگر کا مسئلہ ہے نام کیا ہے والد صاحب کا محمد افزاد ان کی عمر کتنی ہے کم از کم چالیس سال چالیس سال اچھا اللہ اکبر ٹھیک ہے چلیں میرے بھائی انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں ابھی جب آپ نے بتائے عمر کوئی اتنی زیادہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لیکن جب بیماری اور ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے شاہ صاحب کچھ ان کی والد صاحب کے لیے جو صاحب نے سنا ہے لیور کا جو جگر کا مسئلہ کو شاہر نہیں پیانے بھائی آپ ایسا کریں کہ کھانے پر جب انہیں کھانا پیش کریں والد کو جو بھی کھاتے ہیں جو بھی لیدہ انہیں ڈاکٹر سے بتائیے آپ اس پہ سات مرتبہ سورہ پریش پڑھ کے اول آخر تین تین مرتبہ دودے پاک پڑھ کے فونک مار کے وہ کھانا کھلا کریں یعنی جو چیز بھی کھانے کے لیے آپ دیں یا پینے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں آپ تو لیورٹی لگا دیں گھر میں گھر میں سب کو بتا دیں کہ وہ اول آخر تین تین بار دودے پاک پڑھ کے سورہ قرآش سات مرتبہ پڑھ کے فونک مار کے وہ کھانا کھلایں اور جو چیز پلانے والی وہ پلائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ شفاعت آف رمائے ٹھیک جد اکل ہے بہت شکریہ مزید دیکھتے ہیں جن ایک سکولر شامل کرتے ہیں پروگرم میں اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرا نام آمنہ پر دودھوں میں چکوال سے بات کرنی ہوں جی میری میری آئی سائیڈ تو بہت زیادہ مسئلہ ہے میری آئی سائیڈ بہت زیادہ ویگ ہوئی ہے آج تو اس کے لئے کو دلیفہ پوچھنا تھا ایج کے آپ کی ایج میری ٹویٹی فائیڈ شادی شدہ ہیں آپ جی نہیں آن میرے ابھی آن میرے نام کیا آپ کی والدہ کا ناہی دک آسر ناہی دک آسر ٹھیک چلیں ٹھیک ہے میری بہن ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو آئی سائیڈ کا جو آپ نے بتایا ہے نظر کا آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ ویگ ہونا شروع ہو رہی ہے اس کے لئے کچھ ان کے نانمائی بہن کی کریں بہتری نماز کے بعد ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیں دائیں آنکھ گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑے اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ صورت کوسر یہ عمل شروع کریں اور انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اس کی آنکھوں میں بہنائی بہتری کی طرف آ جائے گی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ایک روٹین بنا لیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری کا سمان پہ لیں ٹھیک جی بہتر بہت شکریہ کال آر ہیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں شامل کرتے ہیں پروگرام اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی جن کیا رہے ہیں الحمدلہ جی کون صاحب کون سے بھائی جن میں اسلام اسبات کروں جی میرے بھائی بولیے میرے بھائی پوچھنا یہ تھا کہ بندہ ایک بہنمازی اس پر کیا کریں جو جو نماز پڑھنا چکو جائے کون صاحب پڑھنا ہے کون پڑھنا ہے اچھا ٹھیک چلنے ٹھیک ہے میرے بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور جزاک اللہ آپ کو جواب دیتے ہیں شاہ صاحب انشاءاللہ آپ یہ سکین پر جواب سنیں اور اگر ایسی جائے وہ شہود ہے آپ کے دل میں ایسی جزبہ ہے تو یہ اچھی بات ہے تاکہ آگے آنے والے وقت کے لیے بھی اچھانی ہوگی جب اچھان کو ایک سٹپ لیتا ہے تو مزید آگے پڑھتا ہے بے نمازی کے لیے کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی بہت اچھی آپ کی خواہش ہے بہت اچھی آپ کی لگن ہے کوشش کرنی چاہیے ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کے افراد اپنے دوست اپنے کمیونٹی میں نماز کی ہم دعوت دیں خلال کے عالم نے اپنے مقدس میں فرمایا کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر جنت والے ہم سے پوچھیں گے ما صالح کا کم فی سکر تم ہمارے ساتھ رہتے تھے تم یہاں کیسے آگئے قرآن میں خلال کے عالم نے فرمایا کہ وہ جہنم سے جواب دیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسْلِّينَ ہم نماز میں پڑھتے تھے پیارے بھائی آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور اگر آپ کے کہنے پر کوئی نماز کے لئے چلا جاتا ہے تو حدیث پاکہ کریم آقلِ تیت و سنہ کی اَدَّالُ وَعَلِ الْخِيْرِ کَفَائِ لِهِ نیکی کے لئے رہنمائی کرنے والا اور لے کر جانے والا بھی ایسی ہے کوئی آپ خود نوی کی کرنے والا ہے اسے بھی اللہ اتنا عجر و سواب عطا فرماتا ہے پیارے بھائی اس بھائی کا تصور کر کے بدر گئے تو ان کا تصور کر کے یا خبیر ہو یا لطیف ہو یہ آپ پڑھیں جتنی بار بھی ممکن ہو اور ان کے سینے کی طرف فونک مار دیا کریں اور نماز کے بعد دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے اس بھائی کو نماز کی توفیق عطا فرماؤ اور جب آپ صدقے دل سے آپ دعا کریں گے اور یہ وضیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلد وہ ساتھی بھی نمازی ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک درزاک اللہ بہت شکریہ شاہ صاحب جواب سن لی ہے آپ نے کافی ڈیٹیل سے شاہ صاحب نے نمائی کر دی ہے اور مزائق بھی آپ کو بتا دیں ساتھ میں اللہ پاک میرے بانی کریں گے لاسٹ آج کے کولا ہے بس شامل کرتے ہیں اس کے بعد دعا کے جانے پڑھیں گے اسلام علیکم جی میرے بھائی بھائی نام کیا ہے بچے کا والدہ کا خریب اجاز ٹھیک چلے انشاءاللہ ہم رہن نمائی کرتے ہیں آپ کے بچے کے لیے جواب نے سوال کیا ہے جواب دیتے ہیں آپ کو میرے صاحب جواب کے لیے اور یہ بچے کی پریشان ہے بیٹے کی جواب کے لیے کچھ آپ نے کیا نمائی کرتے ہیں اس میں بیٹے سے کہیں کہ وہ خود تین سو تیرہ مرتبہ روز آیت کریمہ پڑھنا شروع کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے معاملت بہتر فرما دے گا اور اس کے جو بھی اور آئندہ زندگی کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوگی اس کو روڈین بنا لے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نظرین پروگرم کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ سکا ہے آخر میں دعا جس طرح لزو ہوتی ہے پروگرم کے لازم میں شاہ صاحب دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے جازہ طلب کریں گے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات پروگرم استخارہ کا کے بارے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلیم اللہ منبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنا اخلوق خدا کی رہنمائی کرنا اپنے بلند بالا بارگاہ میں قبول و مندول فرما ہمارے جن بھائیوں بہنوں نے سوالات کیے پریشان ہیں یا رب العالمین ان کی پریشانی ہے مصیبتیں دور فرما یا اللہ بیماروں کو شفاء کامل آجلہ رصیب فرما میرے مولا جو مقروض ہیں انہیں کردے کے مرض سے نجات ادا فرما جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کی تنگ دست دور فرما یا اللہ بیروزگاروں کو رسک حلال رصیب فرما یا رب العالمین کریم آقل تحید و سنا کے ساتھ کے ملک پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما دنیا بھر میں جہاں کے مسلمان مظلوم ہیں یا رب العالمین ان سب کی مدد فرما یا اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما یا رب العالمین ہمارے کوہنور کے مالکان اور منیجمنٹ یا اللہ سب کے حال پر خصوصی کرم اور فضل فرما استخارہ کی تمام ٹیم پر یا اللہ خصوصی کرم اور فضل فرما یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دا مانے آل رسول وصل اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہی نور عرشہی وزینہ فرشہی وقاسم رزقہی محمد عالی علیہی واصحابہی اجمعین برحمتی یا اللہ